فروٹ انڈسٹری جمہو کشمیر کی ایک ایسی سنت ہے جس پہ یہاں کی بیکبون ایکانومی ہے ایک طرف سے بیروزگاری کے کافی زیادہ مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں فائنانچل ایک کرائیسز ہے جمہو کشمیر سٹیٹ میں فائنانچل ڈسٹرس ہے لوگوں کے پاس ایسا ہی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری رولر ایکانومی ہماری بیکبون ایکانومی جو میوے کی سنت ہے تو اس سنت کو بچانے کی ضرورت ہے آج ہم بلواما فروٹ منڈی میں ہیں اور جہاں اگر آپ دیکھیں چاہے جو ہمارے گروہرز ہیں فورڈی ایجنس ہیں ٹریڈرز ہیں جو بھی اس سنت کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں ان کو کہیں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گورنمنٹ نے اس سنت کو کمپلیٹلی اگنور کیا ہے چاہے وہ پیس سائیڈز کا مسائل ہو چاہے وہ یہاں فروٹ انڈسٹری کو مارکٹ انٹرونشن وہ چاہے فروٹ یہاں منڈی کو ڈیبلپ کرنے کا جو انیشیٹیو ہونا چاہے کہیں پر بھی اس سنت کو بچانے کی کوئی ایسی کوشش یا پہل سرکار کی طرف سے نہیں ہے تو ہماری گزارش آج ہم یہاں منڈی میں آئے پلواما کے جو ایک مین لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہاں پر کہ اس منڈی کو کم سے کم اگر زیادہ کچھ نہیں یہاں کے سینٹیشن کے مسئلے ہے لائٹس کے مسئلے ہے سیڈکٹہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو گروہورز کے ایلوٹمنٹ کے ایشیوز ہیں وہ کم سے کم ہم ایل جی ایڈمیسٹریشن کو اور روکل ایڈمیسٹریشن کو اس میں ڈیسی صاحب کوئی بھول دے کہ اس کو فاسٹ ٹریک لیبل پہ وہ تھوڑا انٹروین کریں اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے اس کو ریزول کریں جب تک لانگٹرم ایشیوز بھی ریزول ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو منڈی کو ڈیولپ کرنے کا انیشییٹو تھا جو مفتی صاحب مہلوہ جی کے وقت میں یہاں شروع ہوا تھا یہ منڈی کا سارا کون تھا تو وہ سارے پینڈنگ ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خود بھی اس مددے کو اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں کیونکہ سیزن شروع ہو رہا ہے سیزن سے پہلے ہی یہ کچھ کام یہاں وارفوٹنگ میں ہونے چاہیے ہر کوئی منڈی پر مین ایشیوز جو ہے ایک تو انفراسکچل ایشیو ہے اور الارٹمنٹ کے ایشیوز ہیں اس منڈی میں سب سے زیادہ کہ لوگوں کے الارٹمنٹس ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے وہ وارفوٹنگ پر انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی ریزول کرنے کی کوشش کریں گے ویل ٹائیور بیسک یہ ایک ایسی صانت ہے جس پہ ہماری یہاں کی ایکانومی چلتی ہے یہاں کے لوگ کو روزگار چلتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزول کرنے کی کوشش کریں گے